انکریڈیبل فیکٹی کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملتوی کر دی گئی ہیں اور آج کی سوڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا جو بی اے بی ایسی جو پنجاب یونیورسٹری سے الہاق شدہ جتنے بھی کالیجز ہیں انہوں نے دیرڈ شیٹس کا بھی اعلان کر دیا گیا تھا پنجاب یونیورسٹری کو ویب سائٹ کی جانب سے تو آج کی سوڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا کرونا وارث کی وجہ سے جو انہوں نے چھوٹیوں کا اعلان کیا ہے تو اس کا براہ راست تو سٹوڈنٹس پہ تو اثر ہوا ہوگا کیونکہ ان کی جو تعلیمی سرگرمی ہے وہ معمول کے مطابق نہیں رہی ہوں گی کیونکہ ان کے کالیجز جانے کی جو ان کی ایک روٹین ہے وہ کافی حد تک جو ہے اس پر اثر انداز ہوئی ہے یہ چھوٹیاں تو کیا اب وہ جو ان کے پیپرز ہیں کیونکہ انہوں نے تو اب ڈیرڈ شیٹ بھی اناؤنس کر دی ہے تو کیا ان کے جو پیپرز ہیں وہ اب آگے ایکسٹینڈ کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے تو آج کی سٹوڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ ابھی تک ان کے جانب سے ہمیں کیا اطلاعات محصول ہوئی ہیں تو اب اس کے پر کس طرح اب وہ پیپرز کے اوپر اس انداز ہوں گی یعنی پیپرز اب آگے ایکسٹینڈ کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے تو آج کی سٹوڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا لہٰذا آپ سے گزاری شیک ویڈیو کو پورا دیکھی گا لیکنوں سے پہلے میرے چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ آپ مزید معلوماتی ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارے چینل انکریڈیبل فیکٹری کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے لوگوں تک دوسرے دوستوں تک شیئر کے بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا اچھا سٹوڈنٹس میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جتنی بھی پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے جو سرگرمیاں ہوتی ہیں جو ان کی طرف سے جو اطلاعات ہوتی ہیں اس کا نوٹفکیشن ہمیں انہی کی اوفیشل ویب سائٹ سے ملتا ہے یعنی جو بھی ان کی جانب سے کوئی بھی جو نئی ڈیٹ شیٹ ہوتی ہے کوئی بھی ریزلٹ ہوتا ہے کسی بھی جانب سے یعنی ان کے جانب سے کوئی بھی نئی خبر ہوتی ہے اس کی جو اطلاع ہے وہ ہمیں انہی کی ویب سائٹ سے ہی موصول ہوتی ہے تو ابھی تک دیکھنے میں آیا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے جانب سے ابھی تک کوئی بھی نوٹفکشن سامنے نہیں آیا لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں سٹوڈنٹس کے نائت کلاس کا جو پیپر ہے وہ بھی بورڈ کے اگزامز ہی تھے لیکن انہوں نے وہ آگے ملتوی کیے ہیں کیونکہ ابھی کرونا وائرس کے وجہ سے پورا پاکستان جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں تمام میں تمام جتنے بھی سرگرمیاں تھی تعلیمی وہ انہوں نے ایکسٹینڈ کی ہیں وہ ملتوی کی ہیں تو اب دیکھنے میں آیا ہے کہ نائت کلاس کے اگر بورڈ کے پیپر جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دئی گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کے جانب سے جتنے بھی تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ ایکسٹینڈ کی جائیں گی تو کیا پنجاب یونیورسٹی کی جو ابھی جو پیپرز ہوئے ہیں کیونکہ بی اے بی اے سی کی جو ریزلٹ شیٹ ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے اور رول نمبر سلپس بھی کافی کالوجیز میں آ گئی ہے پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے تو اب ان کے جو پیپرز ہیں وہ ایکسٹینڈ کیے جائیں گے تو پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے اس ٹائم ابھی تک کیا اطلاعات آئی ہیں تو مزر سامین اکرام ابھی تک ان کی اوفیشل ویب سائٹ سے ہمیں اس طرح کی کوئی نوٹفیکشن موصول نہیں ہوئی کوئی بھی اطلاع سامنے نہیں آئی لیکن بہت زیادہ چانسیز ہیں کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ ابھی پیپرز آگے اکسٹینڈ کر دیے جائیں کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نائنٹ کلاس کے پیپرز بھی آگے اکسٹینڈ ہوئے ہیں تو جیسے ہی ان کی جانب سے ہمیں کوئی نوٹفیکشن موصول ہوتا ہے کوئی بھی ان کے سامنے سے اطلاع موصول ہوتی ہے تو میں اپنے چینل پر اس کے بارے میں ویڈیو لازمی اپلوڈ کروں گا اسی ٹائم ایٹ اٹ ٹائم میں اسی ٹائم آپ کے سامنے آپ کے لئے ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تو آپ کو ویڈیو حاصل کرنے کے لئے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ آپ کو میرے چینل انکریڈبل فیکٹری کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی دبانا ہوگا کیونکہ جب تک آپ بیل آئیکن نہیں دبائیں گے آپ کو میری نئی ویڈیو نہیں مل سکے گی تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیے جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو جیسے ہی کوئی مجھے اطلاع محصول ہوتی ہے تو میں اس کے پر ویڈیو بنا کر آپ کے خدمت پر پیش کر دوں گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے کردنوا کا خیال رکھے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کا شیئر لازمی کیجئے گا اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ